اسلام علیکم ویوورز ووکمین پاکستانی کے ساتھ میں ہوں فرکان رسول آج ہم موجود ہیں بنگالی فش مارکٹ کورنگی میں آئیے وزٹ کرتے ہیں اس مارکٹ کا یہ دنڈیا مشلی ہے دھائی سو روپے کلو کے حساب سے یہ سائز کا جھینگاہ مل جائے گا اسی روپے پاؤ کے حساب سے ککڑ مچھلی مل جائے گی دھائی سو روپے کلو کے حساب سے یہ سرمائی کی دراغی مشلی ہے تین سو روپے کلو کے حساب سے مل جائے گی ہے اور یہ مورا ہے مچھلی نرم گوش کی تقریباً تین ساڑھے تین فٹ کی یہ لمبائی ہے اس کی تین سو روپے کلو کے حساب سے یہ مل جائے گی سالن وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ریڈ سنائپر پیرا مشلی ہے تین کلو کا یہ دانہ ہے تقریباً چھ سو روپے کیجی کے حساب سے یہ مل جائے گا سنگاڑا مشلی ایک سو سو روپے کلو کے حساب سے مل جائے گی اسے کنگی مشلی کہتے ہیں یہ دیڑھ سو روپے کلو کے حساب سے مل جائے گی یہ ہے سارا مشلی تین سو ساٹھ روپے کیجی کے حساب سے مل جائے گی یہ سول پاپ لیٹ ہے دو سو روپے پار کیجی کے حساب سے مل جائے گی یہ فوجی پاپ لیٹ ہے ایک سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے مل جائے گی فنگر فش بھی یہاں مل جاتی ہے ایٹی فائف روپیز پر کیجی کے حساب سے دندیا مشلی فرائی سائز دیڑھ سو روپے کے حساب سے مل جائے گی یہ دو داک مشکہ ہے سارا تین سو روپے کیجی کے حساب سے یہ لیڈی فنگر فش ہے دھائی سو روپے کیجی کے حساب سے پراؤنس گیارہ سو روپے پر کیجی کے حساب سے ہوگا یہاں بڑا سائز کا پراؤنس یہ والا تیرہ سو روپے پر کیجی کے حساب سے مل جائے گا یہ دو بیس روپے کیلو کے حساب سے چھلائی بھی ہو جاتی ہے یہ پراؤنس کی چھلا و جھنگا دو سو روپے پاو کے حساب سے مل جاتا ہے بلکل فریش ایک لاس مال یہ بڑی سائز کی مچھلی کا سر ہے سوپ وغیرہ کے لئے سری استعمال یہ ٹرانسپینٹ فش ہے اس کو کچھ لوگ سری نکال کر پکوڑوں کی طرح بھی استعمال کرتے ہیں یہاں ڈرائی فش اور ڈرائی جھنگا بھی مل جاتا ہے یہ ڈرائی فش صاف کر کے سکا لی جاتی ہے اور مختلف خانوں میں استعمال کرنے کے لئے لوگ لے کے بھی جاتے ہیں یہاں سے تو ویورز آج کا ویلوگ ہمارا کمپلیٹ ہوا مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل ووکمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تک تک کے لئے فرقان رسول کو اجازت دیجئے اللہ حافظ